موسیقی آج تیس جنوری سن دوہزار چوبیس عیسوی ہے اور دن منگل کا ہے ہندوستانی اور عالمی تاریخ میں تیس جنوری کے اہم واقعات آپ تک پہنچا دیتے ہیں تیس جنوری پندرہ سو تیس عیسوی کو میوار کے رانہ سنگرام سنگھ کا انتقال ہوا تھا انیس سو تین عیسوی میں لارڈ کرزر نے کلکتہ میں ایمپیریل لائبریری کا آغاز کیا جس کا انیس سو اٹالیس عیسوی میں نام بدل کر نیشنل لائبریری کر دیا گیا تیس جنوری انیس سو تیتیس عیسوی کو جرمن کے صدر پالوان ہینڈن برگ نے ایڈ وولف ہٹلر کو چانسلر مقرر کیا تھا تیس جنوری انیس سو سنٹیس عیسوی کو ہٹلر نے پہلی جنگ عظیم کے بعد ہوئے مائدے سے جرمنی کے علائدہ ہونے کا اعلان کیا تیس جنوری انیس سو اٹالیس عیسوی کو ناتھو رام گوڑسے نے بابا ایک قوم مہتمہ گانڈی کا نئی دیلی کے برلا ہاؤس میں شام پانچ بچ کر دس منٹ پر گولی مار کر قتل کیا تھا اس کے بعد سے یہ دن ہر برز یوم شہدہ کے روپ میں منایا جاتا ہے تیس جنوری انیس سو انچاس عیسوی کو نائٹ ائر میل سروس کا آغاس ہوا سب سے محفوظ کہے جانے والے جہاز ایم ایس ہینڈ سافٹ اپنے پہلے سفر میں ہی انیس سو انسٹھ عیسوی کو ڈوب گیا جس میں سوار پچانمے مسافروں کی موت ہو گئی تھی انیس سو اڑسٹھ عیسوی کو ہندی کے مشہور شاعر ماکھن لال چتر ویدی کا انتقال ہوا تھا انیس سو اکھتر عیسوی کو انڈین ائر لائنس فار فینشپ کے تیارے کا اغواہ کر کے لاہول لے جایا گیا اور یکم فربری کو اسے تباہ کر دیا گیا تھا تیس جنوری انیس سو پچاسی عیسوی کو دل بدل کرنے والے سیاستانوں کے خود با خود نا اہل ہو جانے سے متعلق باون آئینی ترمیمی بل لوگ سما میں منصور ہوا انیس سو انانمے عیسوی کو اخوانستان کے قابل میں امریکی سفارت خانہ بند ہو گیا تھا تیس جنوری انیس سو ستانمے عیسوی کو مہاتمہ گانڈی کی استیاں الہ آباد کے سنگم میں بہائی گئی تھی تیس جنوری سن دو ہزار عیسوی کو کینیا عیس کا تیارہ بحر اوکیانوس میں تباہ ہونے سے اس میں سوار ایک سو انہتر مسافرین مارے گئے تھے اور تیس جنوری سن دو ہزار پانچ عیسوی کو عراق میں پانچ دہائیوں میں پہلی بار کثیر جماعتی چناو میں اسی لاکھ سے زائد لوگوں نے ووٹ دیا تھا